تارک بدمی صاحب ہی ان صحافیوں میں شامل ہے جن کو ہان صاحب نے سپیشل کلبنی گالہ اپنے پاس بولایا تھا سویز سوشل ویڈیا پر کافی وائڈے لوڑی ہے کہ عمران خان صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دس پرنا صحافی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے تو آپ کہتے ہیں ہم کوئی غلام تو نہیں لیکن غلاموں جیسا سلوک تو آپ ان صحافیوں کو ساتھ کر رہے ہیں چیئرز لگی بھی تھی ایک تو یہ مسکونسپشن ہے کہ چیئرز نہیں تھی عمران خان صاحب نے بلایا تو مجھے لوگ کومنٹ کر رہے تھے شکر ہے آپ مسلمان ہو گئے ہیں سوال کا جواب نہیں دیا سر آپ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار بہتر وزیراعلا یا پرویز لائی خان صاحب کے لئے ایک شیئر بھی ہے میرے پاس کہ ایک بال بڑا اپردیشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضا بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈوشن ناظرین امران خان صاحب کو ملنے کا شرف چندی یوٹیوبر چندی صحافیوں کو ہوتا ہے کیونکہ خان صاحب اپنی من مرضی کے جو صحافی ہیں اور یوٹیوبر سے ان کو اپنا بلاس پھولاتے ہیں جن کا کام وہ پسند کرتے ہیں جن کا کام لوگ پسند کرتے ہیں تو تارک بدمی صاحب ہی ان صحافیوں میں شامل ہے جن کو ہان صاحب نے سپیشل کلبنی گالا اپنے پاس بلایا تھا تو یہ وہاں پہ ان کو مل کیایا ہے ہمارا ان سے اصل جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہان صاحب سے ان کی میٹنگ کیسے لی دوسری ایک تصویر سوشل میڈیا پہ کافی وائڈے لوڑی ہے کہ امران ہان صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دس پنہ صحافی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں نے کافی کرٹی سائز کیا کہ ہان صاحب ایسا تو آپ کہتے ہیں ہم کوئی غلام تو نہیں لیکن غلاموں جیسا سلوک تو آپ ان صحافیوں کو ساتھ کر رہے ہیں تو آج ہم تمام حقائق جو ہیں تارک بدمی صاحب پہ جانے کے کیا واقعی ایسا وہاں پہ کوئی موقع تھا یا معاملہ تھا کہ تمام صحافیوں کو زمین پہ بیٹھنا پڑا یہ سپیشل کوئی ایک خاص فوٹیج بنائی گئی ہے جس میں ہان صاحب کو بدنام کیا جانا تھا اسلام علیکم سر سر تارک صاحب آپ جہاں پہ بھی کرٹی سیزم والے واقعی ہوتے ہیں وہاں پہ انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی سیٹیلیٹس کو چینل ہوئی ہیں وہاں پہ ہان صاحب کے پاس چلے گئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی نا کوئی واقعہ جو ہے لوگوں کی زندگی بن گیا کہ ہان صاحب نے صحافیوں کو زمین دے بٹھایا ہوا ہے شاید میں نے ساری کرسیوں کی جگہ لے لی تھی کرسیاں کم پڑ گئیں تو وہ جو تصویر ہے نا مجھے دکھ ہوتا ہے عباس شبیر صاحب بڑے سینئر ریپورٹر ہیں عبدالقادریہ روئی کیا میرا دوست ہے بڑا سینئر ہے اور بھی بہت سے سینئر جنرلسٹ موجود تھے وہ کھڑے ہوئے تھے تو عمومن ہو جاتا ہے ایسا یہ جو سینئر صحافیوں کی ٹویٹ کے بعد کچھ نو مولود صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جاتا ہے صحافی کو کورج کرنی چاہیے ہم کرتے ہیں کورج ہم جب آؤڈ ڈور شو کرتے ہیں یا جلسے کور کرتے ہیں فوٹ پاتھ میں بیٹھ کے بھی خبر بنا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گھر ہم گئے ہوئے تھے ایک سوال میں سب سے پہلے بوچھوں گا کہ عمران حان صاحب کن صحافیوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو پیٹی آئی کے ہیں حان صاحب ان کو بلاتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں حان صاحب جن کا کام دیکھتے ہیں جو حق اور سچ پہ کہہ رہے ہیں ان کو بلاتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں ان کو بلاتے ہیں لیکن آپ بتائیں آپ کو کس وجہ سے وہاں بلائے گی حالانچہ میں حرام تھا لائل ہیں آپ تو بڑے پیٹی ہیں کہ مجھے ٹھوک رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں میں کہ پیٹی آپ کو وہاں بلائے گی میں بڑا مجھے جب وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بلائیا تو اس میٹنگ میں جب ہم گئے تو لوگوں نے پیٹی آئی کے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی کہ یہ لفافہ ہے اور یہ وہ فلاں جو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا پہ تو اب جب عمران خان صاحب نے بلائیا تو مجھے لوگ کومنٹ کر رہے تھے میری وال پہ کہ شکر ہے آپ مسلمان ہو گئے ہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک جماعت نہیں اب ایک یہ فرقہ بن چکا ہے اور مجھے کل فیل ہوا اچھا میں حیران تھا میں نے دوستوں سے کنفرم کیا میرا دوست عمر دراز گوندل میں نے اس کو فون کیا یا میں ہوں میرا لسٹ میں نام ہے یہ کنفرم کر لیں بانی گالا جائے گا بنی گالا جائے گا بنی گالا جائے ہم بنی گالا جیسی پہنچے تو مجھے بنی گالا تھا میرے دوست رائے ساکر میرے ساتھ تھے میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے مجھے بلائیا ہوگا کیونکہ میں عمران خان صاحب کو اچھا نہیں سمجھتا ان کی پولیسیز کو ان پر تنقید کرتا ہوں ویسے ہوں گے اچھے بطور سیاست دان تو میں جب وہاں بنی گالا پہنچا تو ہمیں روک لیا گیا کہ یہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو میں نے کہا مجھے پتا تھا میرے لسٹ میں نام نہیں ہوگا پھر میں نے کال کی انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی دوسری لسٹ آ رہی ہے آپ کا نام ہے اچھا وہ خیر دو منٹ بعد دوسری لسٹ آ گیا اس میں نام میرا تھا تو میں ہم لوگ اندر چلے گئے اچھا اندر گئے جیسے چیئرز لگی بھی تھی ایک تو یہ مس کانسپشن ہے کہ چیئرز نہیں تھی یہ اس میں عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے دیکھیں میں تنقید مجھے کرنی شاہیے لیکن وہ چیز کے جو بالکل حق بات ناظرین دیکھیں اچھے صحافی کی پہچان بھی اور عالی ظرفی بھی یہی ہوں چاہیے حالانکہ یہ جو ہے پی ڈی اپ کو آپ کہلنے سپورٹ کرتے ہیں ہان صاحب کے یہ نظریوں کے حلاف ہے لیکن یہاں پہ بیٹھ کے جو چیز ان کو پوزیٹیو ہے وہ پوزیٹیو لی بتا رہے ہیں کہ ہان صاحب نے وہاں پہ سٹنگ اریجمنٹ کیا ہوا تھا وہ ہماری بدقسمتی ہے ان صحافیوں کے بدقسمتی ہے جن کو جگہ نہیں مر سکی یہ امران خان صاحب کو قصور نہیں یہ وہاں کی جو منجمنٹ تھی نا ازر مشوانی صاحب ڈاکٹر رسلان صاحب یہ چونکہ لاہور آگئے ہیں یہ بھی لاہور سی وہاں گئے تھے تو وہ ازر مشوانی صاحب بھی بلکہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار کیورسی ہیں نہیں انہوں نے لگائیں یہ اتنی چیئرز جو لگی میں تھی وہ تین روز تھی اور اس میں تقریباً ساٹھ ستر چیئرز تھی تو جو پہلے لوگ چلے گئے تھے ان کو جگہ مل گئے پہلے وہ لوگ گئے تھے جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں بڑے بلکہ یوٹیوبرز ہیں جن کو عمران خان صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے اچھی بیوشی ملتی ہے تو وہ وہاں پہ چلے گئے تو ہم مجھے پیچھے جگہ ملی بڑھ کے میرا دوست رائے ساکر پیچھے کھڑا ہوا تھا عمردراز گوندل صاحب دوسری سیٹ پہ تھے ساکر ورک صاحب تھے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے چیئرز لگی ہوئی تھی لیکن غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے لاہور اور اسلامباد کے یوٹیوبرز کوئی کٹھا بلالیا تو وہ کچھ لوگ زیادہ ہو گئے تو اسلامباد کے میرے دوست جو ہیں بڑے یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا جیسٹر ہے انہوں نے لاہور سے گئے ہوئے لوگوں کو سیٹ دی وہ خود کھڑے ہو گئے تو وہ کھڑے ہو کے اس سائیڈ پہ چلے گئے تو یہ کہنا کہ جی وہ سیٹیں کم تھیں یا انہوں نے نیچے بھی ٹھا لیا یہ اتراز غلط ہے عمران خان صاحب پہ ہاں اتنا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو وہاں پہ چیئرز کے ارینجمنٹ اتنی کرنی چاہیے تھی جتنے دوست بلائے تو یہ تھوڑی سی غلطی خان صاحب کا آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ بھی ویسے تھے جیسے بکی یوٹیوبر کی ساتھ تھا مجھے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ عثمان بزدار بہتر وزیراعالہ یا پرویز لائی اب یہ اس میں دونوں میں عمران صاحب پھستے تھے دوسرا میرا سوال تھا کہ سر آپ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو آپ بات جو کرتے ہیں نا وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں آپ نون لیگ والے حربے کرتے ہیں میں نے کہا جی آپ نے ڈی پیو شارک کمال صدیقی کو بہاول نگر سے جب ہٹایا تھا نون لیگ نے ان کے دیرے پر ریڈ کی تھی عالمداد لالکہ پہ تو آپ نے بڑی تنقید کی تھی اور پھر آپ جیسے ہی آپ وزیراعظم بنے آپ نے جو ڈی پیو پاک پتن تھے گوندل صاحب ان کو ہٹا دیا تو انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا میں نے پوچھا کہ آپ جو آپ کہہ تو نہیں کہ سلمان رشتی والا پروپیگنڈا ہے تو آپ کیس کر دیں وہاں پہ برطانیہ میں وہاں پہ تو گارڈین پہ آپ کیس کریں گے آپ کو اچھی خاصی اماؤنٹ ملے گی کمپنسیٹ کیا جائے گا وہاں پہ رول سکتا ہے نہیں کہ آپ کے سوال جو آپ پھان صاحب نے کیا دیا خموش ہوئے یا ہم نے کہا نہیں آپ بعد میں دیتے ہیں خوش نہ پوچھے گا اوور لائپ ہو جاتا تھا سوال کوئی اور پوچھ لیتا تھا اچھا پھر سوال کیسے پوچھتے میں یوٹیوبر سے اس لیے استدعہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ریسرچ کر کے جایا کریں اور ریسرچ کر کے پوچھا کریں یوٹیوبر وہاں پہ سوال پوچھ رہا ہے میں حیران ہوں آپ ٹائم ویسٹ کریں ایک یوٹیوبر پوچھتا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے فالورز کیسے بڑھائی ہیں ایک پوچھتا ہے سر بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے ایک پوچھتی ہے یوٹیوبر کہتی ہے کہ سر یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں یہ کیا سوال ہے یہ وہ question ہے جو کہ non-serious ہے non-serious question آپ پوچھنے تاریخ صاحب آپ گھبرائے ہوئے کہ آپ گھبرائے ہوئے کہ آپ گھبرائے ہوئے یہ ہے تاریخ صاحب ابھی آپ نے تین سوال جو پوچھے حان صاحب سے حان صاحب جتنے عظیم لیڈرن کو دینا پنتا تھا جواب کیونکہ ان کی ماشاء اللہ speaking power بہت اچھی ہے اور کسی کو بھی جسٹیفائی لیکن relevant نہیں ہوتی relevant آپ کو سوال گندم جواب چنا ہوتا ہے لیکن بولتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بولتے بہت ہاشا ہے تاریخ صاحب تو یہی سوال آپ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب جی کر سکتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے جی بلکل کہ شہباز شریف صاحب بہتر ہے یا حمدہ شہباز بہتر ہے انہوں نے جواب دیا کیا میں نے سوال شہباز شریف صاحب سے سوال کیا اور بڑا سخت کیا تھا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گھما دی تھی ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دھرنا ہونے جا رہا ہے اس وقت پچیس مہے کا دھرنا وغیرہ دینا تھا تو اس کے لیے رانہ صاحب کہتے ہیں بڑے بہترین اقدامات تو آپ کیسے نبردازماؤں گے تو انہوں نے مسکرہ کے کہا تھا یہ جواب تو رانہ صاحب دے سکتے ہیں تو رانہ صاحب کے آگے مائی گیا تو رانہ صاحب نے کہا کہ یہ میں ابھی بسکلوز نہیں کر سکتا تو یہ ایک ریلیونٹ کوئس ہے آپ کو انہوں نے دیا آپ آنسن نہیں دیا چلیں تارک صاحب ایک عوام آپ کے بارے میں عوام تو ویسے میرے بارے میں آپ کے بارے میں ایک چیز لوگ یہ بھی جانتے پتہ ہے کہ تارک بزمی صاحب جو ہیں بڑے نڈر ہیں وہ بول دیتے ہیں ان کا جواب ملے یا نام جیسے اپنی ہان صاحب نے پوچھا رہا تو ایک دفعہ اگر آپ کی ملاقات میاں صاحب برادران سے ہوئی تو آپ نے لازمی ان سے پوچھنے ہیں جنگی ان لوگوں نے آرمی نیوٹرل کے حلاف یا باقی داروں کے حلاف بولا تھا کیا ان کے حلاف یا فریعہ در جھوگی کی نہیں ہوگی بڑے نواز صاحبہ نے بولا تھا رانا مشہود نے بھی کل انہوں نے کیا نام اپنا جو ہیں رانا سنا علا صاحب انہوں نے بقیدہ اپنی کانفرنس میں کہا تھا کہ تمام فائی والے اور تمام یہ لوگ یاد رکھیں کہ حکومت آنے جانے چیز ہے ان کی فیملیوں نے یہاں پہ ڈینا ہے اچھا اس میں فالڈ کس کا ہے اب مجھ سے آپ پوچھنے ہیں میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہوں اس میں فالڈ ہے پی ٹی آئی کا جب یہ بولے پی ٹی آئی قانون منظور کر چکی تھی فوج کے خلاف بولنے کا تین سال کی سزا کا یہ پی ٹی آئی قانون بنایا ہے تو پی ٹی آئی کی کام نہیں کیا پی ٹی آئی نے ایمبلیمنٹ نہیں کیا آپ لوگ مقدمے درج کرواتے ہیں مقدمے درج ہوتے تو کام ٹھیک ہو جاتا یعنی آپ کے مطابق جو پی ٹی آئی والے ان کے بعد اتنی سنس نہیں ہے کہ یہ بات کر سکیں میں کہتا ہوں کہ بس پیٹریوزیم کے جو پیٹریوٹک میں بھی آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں بتاؤں ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو بری جماعت نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں امران خان کو برے لیڈر نہیں ہے امران خان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے ہاں ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے دو بلکے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں سنانہ نے چھلے شکریہ تاریخ صاحب کی پوزیٹیو باتیں میں بتائیں گے کہ ایڈ دینڈ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ تاریخ صاحب امران خان صاحب اس بات کو تسلیم کر چکے انہوں نے کہا کہ میں میں نے لازٹ ٹائم ٹکٹس کے معاملے میں کمپرومائز کیا اور لوگوں نے ٹکٹس دی لوگوں کو انہوں نے سرگودہ حلکے کا نام لیا بہاول نگر کا نام لیا مطلب آپ کی بات سمجھ ہاں نے کہاں نے کنفیس کیا کہ میں نے لوگوں کو کبڑوں میں سے ٹکٹس دیا اپنی مرضی کی نہیں دیا مطلب وہ ظاہر ہے کہ ساری ٹکٹس خود تو نہیں باہر سکتا بندہ مطلب کمیٹی جو بنا دی تھی نہیں تاریخ صاحب یہ دیکھیں اب آپ مجھے پسند ہے ٹھیک ہے آپ امران خان صاحب ہیں میں عام صاحب ہوں آپ کو میرا کام پسند آیا آپ نے کہے برسہ بھی ٹکٹ لیں آپ میں سرگودہ سے لیکشن لننا اس کا مطلب میں آپ کی ٹکٹ لے رہا ہوں ایک ٹکٹ یہ ہے جناب جی میں آپ کے پاس ہوں خان جا رہا ہے بنے رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب سکروٹنی کمیٹی ہوتی ہے وہ تین لوگوں مجھت میں لے وہ کمیٹی کلیر کرتی ہے خان صاحب صرف سیگنیچر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لازٹ ٹائم یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم شورٹ تھا لیکن اب کہتے ہیں کہ میں ٹکٹ خود دوں گا یہ بات انہوں نے کہا خود سکروٹنی کر کے دوں گا یہ ایک اچھی بہا ہے ان کا مطلب ہے اب میں خود بند کو انیلسیز کر دوں گا ایک چیز ہے دوسرا میں نے پی ٹی آئی کے ایک اور تعریف کی کہ آپ نے زمنی انتخاب جو بھی سلکوں میں ہوگا وہ ٹکٹس بڑے اچھے دیئے لوٹوں کو نہیں دیئے نئی قیادت کو دیئے بلکل یہ میں تعریف کی اور توسری بات ایک اور عمران خان صاحب کی جو مجھے اچھی لگی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت پبلک سپورٹ ہے یہ بات بن رہا ہے کہتے ہیں بہت بڑی اور یہ بلکل وہ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نیگٹیو یوز کرتے ہوئے کرنے کا نہیں سوچ سکتا اور میں ان کو سوچتا ہوں کہ جب میں ان کو نکالوں گا تو کچھ خون خرابانہ ہو جائے یہ خان صاحب کی اچھی بات کہ انہوں نے بات کی ہے کہ میں عوام کو نیگٹیو نہیں لے گانا چاہتا ہے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں مجھے سر حان صاحب کی ایک چیز پسند آئی بزاتے ہو میں بھی چھوٹا سا ایک صحافی ہوں یوٹیوبر ہوں کہ جو انہوں نے ڈی چونگ میں نہیں آکے اچھا فیصلہ کیتا ہے پچیس منی کو بہت اچھا فیصلہ وہاں پہ عوام بھی قربان ہو جائے وہ فیصلہ ان کا اپنا تھا کہ جی اچھلے جائیں اور وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا خون خرابہ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہان صاحب کو عوام سے پیار ہے یہ مانتے ہیں آپ عوام سے پیار ہے لیکن اقتدار میں آکے بھول جاتے ہیں صحیح اقتدار میں کوئی بھول جاتا ہے یہ بھی بھولے جاتا ہے میں آج آپ کو بھولے جاتا ہے میں نون کی سپورٹ کرتا ہوں نون اس وقت ناہل ترین گورنمنٹ ہے اس ٹائم نون آپ دیکھیں نا سلاب زدگان کی طرف لوگوں نے آپ کی سبات بلا کیا کہنا ہے جو نون کی سپورٹ ہے کہ ہان نے کوئی کوئی طمیز دکا کر دی ہے تو آپ وہاں پہ ایک چکر لگا گیا ہے میں نے وہ ایک پوسٹ لگا کہ خان صاحب پانی پلانے کا شکریہ حالانکہ وہ بڑی اچھی بات ہے میں نے تو ویسی ان کو شکریہ ادا کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تھے وزیراعظم کے پاس تو وہاں پہ مٹن کورما اور مٹن بریانی اور یہ ملا تھا تو یہاں پہ پانی ملا تھا شاید میں شکوا کر رہا ہوں میں شکوا نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ سیاست دان کو لیڈر کو ایک نماز کرنے چاہیے جو چیزیں خان صاحب میں اچھی ہیں قومی لباس پہنتے ہیں خان صاحب میں یہ چیز اچھی ہے ٹکٹس خود دوں گا خان صاحب میں یہ چیز اچھی ہے کہ وہ نماز کے پابند ہیں خان صاحب میں یہ چیز ساتھ ساتھی انہوں نے بتایا کہ سٹریس منیجمنٹ جو ہے وہ نماز سے کرتے گو کہ ہمیں بہت صدیوں پہلے پتا ہے آقا علیہ السلام کی حادث سال پہلے پتا تو یہ پتا ہے لیکن ایک لیڈر کو پڑھنا چاہیے تو لوگ اس میں قائل ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو خان صاحب میں بہت چیز اپنا تاریخ صاحب اس تصویر کی طرف آتے ہیں وہ تصویر کس نے بھی اتاری اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب وہاں پہ بھی کوئی انٹی امران بندہ تھا اچھا نہیں یہ دیکھیں نہیں تاریخ صاحب یہ آپ میں تنہیں تاریخ نہیں میں نے اتاریخ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں موبائل سب کے باہر لے لیے گئے تھے ہم نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا موبائل نہیں الاؤ تھا یہ بلندر ہوا ہے خان صاحب کے اپنے فوٹوگرافر سے اور وہ ہوا کہا ہے کہ انہوں نے اوٹی ایس لیا خان صاحب کا سائیڈ پوز لیا نا تو وہ چیز آگئے اور وہاں اتنے برے نہیں لگ رہے تھے بیٹھے ہوئے دیکھیں اور خان صاحب یوٹیوبرز ایک سے میری استعدادہ ہے کہ جب پریس ٹاک میں یا اس قسم کی ٹاک میں جایا کریں تو کلیپنگ نہیں ہوتی وہاں پہ خان صاحب کوئی بات کر رہے ہیں تو کلیپنگ کر دی یہ غلط بار ہے وہاں پہ وہ ایسا لگتا بچہ سکوڑ پہ پھر اس کے علاوہ خان صاحب آئے سارے کھڑے ہو گئے تو یہ تھوڑی چیز صحافیوں کا بھی ایک میار ہونا چاہیے صحافت کا تو خدا کے لیے اور کوئیسننگ جو ہوتی ہے یہ آخر میں آپ ان صحافیوں کے لیے جنہوں نے اس تصویر کے لیے بڑے بیڈ کمنٹس کیے کہ خان صاحب کو ایسا نہیں کرنے چاہیے تک کہ آپ ان کے لیے کچھ آنسا دینے ہیں خان صاحب کا قصور نہیں ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ انتظامیہ انتظامیہ میں تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے تو یہ نیکس نہیں ہونی چاہیے اور میں بھی اس کو وہ کور کریں گے دوسرا یہ بیڈ کمنٹس بھی نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی صحافی بیٹ گیا ادھر عباس شبیر صاحب ہیں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں عبدالقادر ہے سینئر ہے صدیق جان کھڑا تھا صدیق جان صاحب صاحب یہ لوگ سینئر ہیں ٹھیک ہے تو یہ کھڑے میں اسلام آباد والے جو ریپورٹرز نے زیادہ وہی ہیں اور کچھ ورکر تھے دو تین جو کھڑے میں تو باقی تو بیٹھے میں اور اگر کوئی کھڑے بھی ہو گئے تاریخ صاحب آخر سوال میں میں وینڈ اپ کروں گا آپ کو خسن احلاق میں خان صاحب پسند ہے یا میاں صاحب پسند ہے جن کی بات دل میں اترتی ہے دل میں تو خان صاحب کی اترتی ہے باتیں خان صاحب بہت باتوں میں خان صاحب بہت اچھے ہیں خان صاحب کی نیک شیئر بھی ہے میرے پاس کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکتا سبحان اللہ مطلب باتیں بہت اچھے ہیں میں تاریخ صاحب ہے میں یہاں بہت ایک بات کوٹ کروں گا اپنا میں بہت انٹرویو ہتم کروں گا کسی نے ہمامانی صاحبہ جو بڑی مشہور بولیوڈ کی اداکار ہیں ان سے پوچھا آپ ترمین در پاجنی آپ کو جو ہے پرپوز کسے کیا آپ نے کیسے ان کی پرپوزر ترمین در پاجنی آپ سے عمر میں اتنے بڑے تھے شادی شدہ تھے وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا پسند کرتے ہیں ناظرین آدھ ایک بات سچی ہوگی تاریخ بزبی صاحب وہ صحافی ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں جب نولی کی طرف بھی جاتے ہیں ان کی لیڈرشپ کو بھی ملتے ہیں تو تب ہی اطلق سوال پوچھتے ہیں اور وہاں پہ بھی جواب ملتا ہے یہ ہان صاحب کو ملتا ہے کچھ شکوے شکایت ہیں امید کرتا ہوں کہ ہان صاحب اگر ان کا انٹریو دیکھیں ہیں کوئی بندہ بھی ان کی کبینہ کا انٹریو دیکھے گا تو وہ لازمی ان کے سوالوں کا جواب دے گا کیونکہ ہان صاحب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انہیں نے ہان صاحب کی پوزٹیوی باتیں ہی بتائی اس کا مطلب ہے ہان صاحب واقعی کوئی پرسنیلٹی ہے کہ جو دشمنوں کو دل میں بھی ایساً چھوڑ دیتے ہیں ایسی تاریخ بھی 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 وہاں پر کسی سلوک پیش آئی بہت شکریہ دیاللہ حافظ